اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امید کرتی ہو آپ سب اللہ کے فضل کرم سے خوش اور سہتیاب ہوں گے تو خوش آمدید ہے آپ کا ہماری اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے کشمیری ہمکوک آج میں آپ سب کے ساتھ پارسلین یعنی ننر کی رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی ایزی اور جد پر سے بننے والی رسپی ہے اور اس کے بہت سارے ہیلت بینیویٹس ہے اس میں ہر ایک وہ چیز اویلبل ہے جو انسان کی باڈی کے لیے ضروری ہے اس میں بہت ہی اچھی مقدار میں کیلشیم اور ہر ایک طرح کے نیوٹرنس اویلبل ہوتے ہیں تو چلیے اس سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے ایک کیجی پارسلین یعنی ننرلی ہے جس کے پتے ہم نے علک کر دیا ہے ہمیں صرف پارسلین کے لیوز ہی لینے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں ڈنٹھل کو علک کر دینا ہے اور صرف پتے ہی لینے ہیں تو اسی طریقے سے ہم نے سارے جو پارسلین لیوز ہی والک کر دیا ہے اور ان کو ہمیں بہت ہی اچھے سے صاف کر لینا ہے تھنڈے پانی سے تین سے چار بر واش کر لینا ہے کیونکہ اس میں مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے یہ ہر ایک کیچن گارڈن یا باگیچے میں ملتا ہے آپ چاہو تو بازار سے بے سے خرید کے لاسکتے ہو یہ نیچرلی اگتا ہے اس کو اگایا نہیں جاتا ہے پارسلین یعنی کنونر میں ہر ایک چیز اویلبل ہے جو انسان کی باڈی کے لیے ضروری ہے جیسے کی کیلشیم، اومیگا 3، وائٹیمنز، منرلز، پوٹیشیم اور بھی بہت کچھ تو سارے پارسلین لیوز کو ہم نے بہت ہی اچھے سے چار سے پانچ بار واش کر لیا ہے اب ہم فرائنگ پین میں ماسٹڈ ڈائل ڈالیں گے اور اس کی سموک نکلنے تک کا ویٹ کریں گے ماسٹڈ ڈائل میں سے سموک نکالنا بہت ہی ضروری ہے اگر ہم ماسٹڈ ڈال میں سے سموک نہیں نکالیں گے تو کھانے میں سمیل رہتی ہے اب چاہو تو ریفائنڈ ڈائل کا استعمال بھی کر سکتے ہو بہت ماسٹڈ ڈائل بھی بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے تو ماسٹڈ ڈائل میں سے سموک نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے ہم نے ایک بڑا پیاز لیا ہے جو ہم نے کٹ کے اچھے سے واش کر لیا ہے اب ہم اس کو فرائے کریں گے اس کو ہمیں بہت ہی اچھے سے فرائے کر لینا ہے اس کو تب تک فرائے کرنا ہے جب تک نہ یہ گولڈن کلر کا آ جائے یعنی کہ سنائرہ آ جائے اونینز کو ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چار سے پانچ لیسن کی کلیا اور ان کو بھی پیاز کے ساتھ اچھے سے فرائے کریں گے اگر آپ نے ابھی تک میری چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جا کے کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ مجھے اور بھی اچھی اچھی اور ہلتی ریسیپیز دکھانے کی ہمت ملے تو دیکھئے اونینز اچھے سے فرائے ہو گیا ہے ان کا کلر چینج ہو گیا ہے یہ سنہرے کلر کے لگ رہے ہیں ہمیں ان کو اتنا ہی فرائے کرنا ہے زیادہ ڈی فرائے نہیں کرنا ہے تو آپ ہم اس میں ڈالیں گے کلفا یعنی کہ جس کو کشمیر میں ننر کہتے ہیں یا آپ پارسلن لیوز بھی کہتے ہیں ہم نےינה یکیجی پارسلن لیوز لی ہے اب ہم ان کو بہت اچھے سے فرائے کر لیں گے پارسلن یعنی کو ننر کو پانی ڈال کی نہیں پکایا جاتا ہے بلکہ اس کو صرف فرائے کیا جاتا ہے اور فرائے کرنے سے یہ پک جاتا ہے کوک ہو جاتا ہے اسی لئے اس کا main important stuff ہے اس کو فرائے کرنا ہمیں اس کو بہت اچھے سے فرائے کر لینا ہے ننر یعنی کی پارسلن میں بہت ہی قانٹیٹی میں پانی ہوتا ہے کیونکہ یہ نیچرلی اکتا ہے تو اس میں پانی بھی زیادہ ہوتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک لیکن نمک دیان سے ڈالیں کیونکہ یہ پارسلین یعنی کی ننر سالٹی ٹیسٹ کا ہوتا ہے جیسے کی پالک ہوتی ہے نمک ڈالنے کے بعد ہم اسے سپون سے ایسے کرش کریں گے تاکہ یہ جلدی سوفٹ ہو جائے اور اس کے اندر کا جو پانی ہے وہ رلیز ہو جائے تو دیکھئے پانی نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو اسی طریقے سے کرش کریں گے تاکہ یہ جلدی سوفٹ ہو جائے ہمیں اس پانی کو پوری طرح سے ڈرائی کرنا ہے اگر ہم اس کو ڈرائی نہیں کریں گے تو اس کلفا میں سمل رہے گی اور کھانے میں ٹیسٹ نہیں آئے گا جیسے کی میں نے آپ کو کہا اس کا مین امپورڈنٹ سٹپ ہے اس کو فرائی کرنا اس کو بہت ہی اچھی سے فرائی کرنا ہے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک نہ اس کا سارا پانی سوک جائے ڈرائی ہو جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک سبز مرچی اور اس کے بعد اسے کنٹینیوز لیہ سے کرش کرتے جائیں گے تب تک کرش کریں گے جب تک نہ اس کا سارا پانی سوک جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چم مچ سوفکا پاورڈر اگر آپ کے پاس سابود سوف ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہو جس کو کشمیری میں بیدان کہتے ہیں ہم اس میں زیادہ سپائسز کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہلدی رسپی ہے تو اس کو ہلدی طریقے سے ہی پکایا جاتا ہے ہم نے سونف کا پاورڈر ڈالا ہے کیونکہ سونف سٹومک کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر کسی کو کلشم ہارٹ پرابلم جوائن پرابلم ہے بون پرابلم ہے تو وہ کلفا بنا کے ضرور کھائے یہ بہت زیادہ ٹیسٹے بھی ہے اور بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے تو دیکھئے سارا پانی ریڈیوز ہو گیا ہے ڈرائی ہو گیا ہے کلفا اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بہت ہی کم کونٹیٹی میں ہلدی ڈالیں گے ہلدی صرف ہمیں کلر لانے کے لیے ڈالنا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ڈیٹھ چمچ مرچی کا پاورڈر اگر آپ کو زیادہ تیکھا پسند نہیں ہے تو تیکھا کم ڈالیں اور اس کو ہم بہت ہی اچھے سے کلفا کے ساتھ مکس کریں گے اور اس کے بعد ہمیں انڈیکشن کو لو کرنا ہے اور اس کو لو فلم پہ ہی پکانا ہے لال مرچی کا پاورڈر ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو کم سے کم پانچ منٹ تک لو فلم پہ پکانا ہے بیچ بیچ میں پین کے باٹم کو اس طریقے سے سکرچ کرنا ہے تاکہ یہ پین کے باٹم کے ساتھ نہ چکے تو آپ نے دیکھا نہ ہی ہم نے اس میں پانی کا استعمال کیا ہے اور نہ ہی زیادہ مسالوں کا ہم نے اس کو بہت ہی اچھے سے ہلتی طریقے سے بنایا ہے تو دیکھئے یہ بن کے تیار ہو گیا اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی لگ رہا ہے اور یمی بھی لگ رہا ہے تو آپ اسے بنا کے گھر والوں کو ضرور کھلائیں اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹ سیکشن یا پھر انسٹاگرام پہ سینڈ کیجئے گا اور آپ سے ایک ہمبل روکیسٹ ہے کہ اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو چلیے پھر سے ملتے ہیں اور ایک مزیدار اس بھی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ